بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم افغانستان کے ایک حکمران بچہ سکہ کے عروج و زبال پہ بات کریں گے بچہ سکہ کا اصل نام حبیب اللہ خان تھا جو کہ انیس جنوری ایٹین نائنٹی ون کو افغانستان کے ایک علاقے کلکان میں پیدا ہوا اس لیے حبیب اللہ کلکانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے حبیب اللہ کلکانی کا باپ کریم اللہ جو کہ سکہ کا پیشہ افتیار کی ہوئے تھا مختلف کموں سے اور ندیوں سے پانی بھر کے وہ لوگوں کے گھروں میں سپلائی کرتا تھا اس لیے سکہ کہلاتا تھا تو کریم اللہ کا یہ بیٹا حبیب اللہ اپنے باپ کی نسبت سے بچہ سکہ کہلائیا یعنی پانی پلانے والے کا بیٹا حبیب اللہ بچہ سکہ نے اپنے بچپن میں عوارگی اختیار کی تعلیم کی طرف بلکل توجہ نہیں دی جس کی وجہ سے وہ تعلیم و تربیت سے محروم رہا انیس سو چھبیس میں اس نے افغانستان کی شاہی فوج میں سپاہی کے دور پہ جو ہے وہ ملازمت اختیار کر لی ایک دفعہ چھوٹی پر جاتے ہوئے اس نے سرکاری بندوق چورا لی اور راستے میں ڈاکووں کے ساتھ جب اس کی ایک جگہ پہ مد بھیڑ ہوئی تو اس نے ایک ڈاکو کو گولی کا نشانہ بنا دیا اس کے بعد اس پر مقدمہ چلا بندوق چوری کرنے کے الزام میں اور قتل کرنے کے الزام میں اس نے پانچ سے چھے ماہ تک جو ہے وہ سزا بھکتی اور قید رہا اس کے بعد جب اس سے رہائی ملی تو اس نے فوج کو چھوڑ دیا فوج کی ملازمت چھوڑ دیا اور کابل سے بھاگ کر پشاور چلا گیا وہاں صدیق نامی ایک شخص جو ہے وہ جوتیوں کو کاروبار کرتا تھا اس کے پاس اس نے پناہ لے لی اور صدیق نے اس کو چائے کا ایک کھوکہ کھول دیا اور یہ چائے کا کاروبار کرنے لگا لیکن پشاور کی پولیس جو ہے وہ اس کے پیچھے تھی کیونکہ یہ پولیس اس لیے پیچھے تھی کیونکہ یہ آرمی کو چھوڑ کے بھاگا تھا تو یہ پولیس سے بچنے کے لیے اس نے پھر پشاور کو چھوڑ دیا اور پھر یہ دوبارہ کابل کی گردنواب میں چلا گیا اور ڈاکووں کے گروہ میں شامل ہو گیا یہ ایک بہت بڑا ڈاکو بن گیا اور اس نے مختلف علاقوں میں رہزنی شروع کر دی ڈاکیں مارنے شروع کر دیے اور ایک دہشت کی علامت بن گیا ان دنوں افغانستان پر امان اللہ خان حکومت کر رہا تھا امان اللہ خان اپنے باپ کی وفات کے بعد جب 1919 میں افغانستان کا امیر بنا تو اسے چند ماہ بعد ہی انگریزوں سے ایک بہت بڑی لڑائی لڑنا پڑی جسے ہم تیسری انگلو افغان بار کہتے ہیں اس جنگ میں امان اللہ خان نے ہر لحاظ سے انگریزوں کو شکست دی معاہدہ راولپنڈی کے تحت افغانستان کے اس امیر کو خود مختار حکمران کے طور پر انگریزوں نے تسلیم کر لیا اور اس طرح امان اللہ خان نے انگریزوں کے دباؤں سے نکل کر ایک خود مختار حکمران کے طور پر افغانستان میں حکومت کا آغاز دیا 1919 میں اور لیکن چونکہ انگریزوں نے اسے شکست کھائی تھی اس لیے انگریز مسلسل سادشین کرتے رہے امان اللہ خان بہت ہی بیدار مغزو کمران تھا بہت ہی سمجھدار تھا اور روشن خیال تھا اس نے افغانستان کو ترقی دینے کے لیے جو ہے وہ مختف علاقوں کا دورہ کیا اپنی بیغم سوریہ کے ساتھ یورپ گیا پھر سوویت یونین گیا اور ان کے مارڈل سے بڑا بتاثر ہوا اب جب وہ واپس آیا تو اس نے کچھ پالیسی اختیار کی جس سے افغانستان کو ترقی دینا مقصود تھی لیکن انگریزوں نے اس کے خلاف یہ پروپیگنہ کیا کہ یہ افغانستان میں سوشلزم کو لانا چاہتا ہے اور اس لیے انگریزوں نے کچھ ایسا پروپیگنہ کیا کہ عوام بھی متقصر ہونے لگے اور امان اللہ خان کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑکنے لگے ملہ شور بازار نے بھی اس حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا اور امان اللہ خان کے خلاف رایہ ماں کو ہموار کیا اب جب امان اللہ خان کے ہاتھ سے سارے معاملات نکلنے لگے اور گرفت اس کی کمزور ہونے لگی تو انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ اب اس کی جگہ پہ کس شخص کو لائے جائے تو ان کی نظر جو ہے وہ اس وقت کے مشہور ڈاکو اور رہزن بچہ سکہ پر پڑی تو انہوں نے بچہ سکہ کیونکہ اس وقت کافی طاقت حاصل کر چکا تھا اور اس کے ساتھ کافی بڑا لشکر تھا اور اس انگریزوں نے بچہ سکہ سے رابطہ کیا اور اسے بڑا جدید اصلہ دیا اور اسے یہ باور کروایا کہ اگر تم امان اللہ خان کو شکست دے دو تو ہم تمہیں جو ہے وہ افغانستان کا بادشاہ بنا دیں گے امیر بنا دیں گے تو یہ بات تو اس کے لیے بڑی صافظہر ہے بہت زبردست بات تھی اسے حکمران بن جائے تو اس نے جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ ہاں میں حامل آئی اور انگریزوں کا علاہ کار بن گیا جدید اصلہ حاصل کیا اپنے لشکر کو مضبوط کیا اور ایک دن جو ہے وہ اس نے کابل پر حملہ کر دیا امان اللہ خان مقابلہ نہ کر سکا اور شکست کھا کے بھاگیا تو سترہ جنوری انیس سو انتیس میں بچہ سکہ کا اقتدار افغانستان پر قائم ہو گیا اور بچہ سکہ جو ایک ڈاکو تھا وہ ایک افغانستان کا بڑا مضبوط حکمران بن گیا ملہ شور بازار اور دیگر علماء نے اس کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور جمعہ کے خطبوں میں اس کا نام بطور امیر المومنین شامل کر دیا بچہ سکہ چونکہ تعلیم و تربیت سے محروم تھا اس لیے وہ حکمرانی کے انداز نہیں جانتا تھا اس نے امان اللہ خان کے ساتھیوں پر بڑا تشدد کیا امان اللہ خان کے دور کا وزیر داخلہ علی محمد خان توب کے ساتھ باندھ کر اڑا دیا گیا اس طرح اس نے بہت ظلم کی لیکن چونکہ انگریز اس سے اپنا کام لے چکے تھے اور اب وہ بچہ سکہ کو بھی ہٹانا چاہتے تھے اب انہوں نے بچہ سکہ کے خلاف سالشین شروع کر دیا انگریزوں نے بچہ سکہ کو حکومت کرتے ہوئے تقریباً نو مہینے ہوئے تھے جب بچہ سکہ کے خلاف جو ہے وہ نادر خان کو انگریزوں نے جدید اسلا دیا اور اب وہ اسے بچہ سکہ کے خلاف کھڑا کر دیا نادر خان نے بچہ سکہ کے خلاف خوب پروپیگنہ کیا کہ یہ ایک ڈاکو ہے رہزن ہے یہ تعلیم و تربیت سے محروم شخص ہے یہ کیا جانتا ہے کہ انداز حکمرانی کیا ہوتے ہیں اور اس طرح عوام جو ہے وہ بچہ سکہ کے خلاف ہو گئے اور ایک دن نادر خان نے جو ہے وہ انگریزوں سے جدید اسلا لے کے اور انگریزوں کی پریسپورٹ کے ساتھ ایک دفعہ پھر اس نے قابل پر حملہ کر دیا اور بچہ سکہ کا مقابلہ نہ کر سکا اور بچہ سکہ کو تیرہ اکتوبر انیس سو انہتیس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ نادر خان کے ہاتھوں کے رفتار ہوا اور بچہ سکہ کا سر کلم کر دیا گیا اس طرح بچہ سکہ حبیب اللہ خان المعروف بچہ سکہ بہت تیزی سے اس نے اروج حاصل کیا اور صرف نو مہینے حکومت کرنے کے بعد جو ہے وہ اکوانستان کا امیر رہنے کے بعد وہ شکست بھی اس نے کھائی اور قتل ہو کر فنا کی گھاڑیوں میں اتر گیا تو یہ بچہ سکہ کے اروج و زوال کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی امید ہے آپ کو یہ معلوماتی گفتگو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس دیں بہت شکریہ